اس طفح ہمیں الحمدللہ پہلے مدینہ جانے کا اتفاق ہوا اور مجھے اس بات کی بہت زیادہ خوشی تھی ایک بات کا غم یہ تھا کہ وہ جو پہلے جا کے عمرہ کرتے ہیں مکہ میں اور پھر اس کے بعد حج کا موسم آتا ہے تو دوبارہ تمتو کا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمتو کو پسند فرمایا ہے تو وہ نہیں موقع مل رہا اس طرح کرنے کا لیکن اس بات کی بہت خوشی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج مدینہ سے کیا تھا تو ہم بھی اسی روٹ سے کر رہے ہیں تو وہ ایک خاص تصور اور ایک خاص فیلنگ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے احرام باندھا اور وہ جو حج نبی کا آنکھوں دیکھا حال ہے تو میرے پاس وہ کتاب تھی اس میں سے چیزیں ہم ساتھ ساتھ پڑھ رہے تھے اگر سے پڑا اور پڑھایا تھا لیکن ہر سٹپ کو جب میں اس موقع پر پہنچتی تھی تو ایک میں نے طریقہ ہی اختیار کیا تھا کہ یہ جو اقبال کے لانے کی کتاب ہے بڑی اس کو بھی دیکھتی تھی ایک چھوٹی کتاب ہے وہ بھی اور بھی کچھ عربی میں کتابیں میں نے وہاں سے کٹھی کی تھی تو جو موقع ہوتا تھا اس موقع پر پھر وہ حصہ نکال کر خوب پڑھتی تھی اچھی طرح بار بار پڑھتی تھی اچھا یہاں یہ ہوا یہ ہوا اس کو ذہن میں بٹھاتی تھی یاد کرتی تھی ایک تو یہ کہ جانے سے پہلے کچھ پڑھا پھر رسلے میں کچھ پڑھا پھر لیکچر سنے لیکن ایک طریقہ جس نے مجھے بہت فائدہ دیا کہ جو موقع ہوتا تھا اس موقع کی جو احادیث ہوتی تھی ساری ان احادیث کو دوبارہ وہاں پھر پڑھتی کیونکہ اس میں کیا ہوتا تھا ایک تو سمجھ بہت آتی تھی دوسرے کہ فیلنگ بدل جاتی تھی میری اور تیسرے یہ کہ لفظ لفظ پر غور کرتی تھی اچھا یہ کہا کیا گیا پھر اس کے بعد یہ تھا کہ اتفاق یہ ہوا کہ یہاں جانے سے ایک دن پہلے مجھے نماز نہیں پڑھنی تھی مجھے تھوڑا سا افسوس یہ کہ لیکن میں دوسری طرف سے مطمئن بھی بہت تھی اور میں یہ دیکھتی کہ ہر معاملے میں انہم آلسری اسرہ ہوتی بہت زیادہ میں مصروف تھی یہاں آئی یہاں سے وہاں وہاں سے وہاں گھر کے کام الہدا کے بہت سے اور جانے سے پہلے میں چاہتی تھی کہ ہر طرح کی امانتیں لوٹا دوں ہر طرح کے جو ذمہ داریاں ہیں وہ کسی کے سپرد کر دوں کیونکہ زندگی کا نہیں پتا کہ واپس آتے ہیں کہ نہیں تو ایسا نہ ہو کہ کوئی چیز میرے سر پہ باقی رہے اور میں اس حال میں سفر کروں تو اس میں لازٹ مومنٹ تک میں مصروف تھی یعنی میں نے کلاس لی کلاس سے نکل کے دفتر میں بیٹھی اور دفتر سے سیدھے ائرپورٹ نکلی تو بالکل ایک ریسٹلشنس کی کیفیت تھی لیکن الحمدللہ کوئی اس سے زیادہ کیونکہ ایک شوق کا سفر ہوتا ہے ایک محبت کا سفر ہوتا ہے تو وہ اس طرح کی تکابتیں نہیں محسوس ہوتی پھر یہ ہوتے ہیں کہ جو حج فلائٹس ہوتی ہیں ان میں ڈیلیز بھی کافی ہو جاتے ہیں بعض اوقات کیونکہ پہلے تو وہ قرآن پاک مجھے سے آتا ہے نا ہر لاغر اونٹ پہ لوگ آئیں گے میں کہہ اللہ تعالیٰ نہیں صرف اونٹ کا کیوں نہیں کہا لاغر اونٹ کیوں کہا ہے دبلے پتلے کیونکہ اونٹ بھی چل چل کے تھک جاتے تھے جب تک وہاں پہنچتے تھے تو اب مجھے لگتا ہے جہاز بچارے بھی تھک جاتے ہیں پیسنجرز کو ادھر پھیک ادھر سے ادھر واپس آ پھر اٹھا کے لے جا تو ان کی بھی ایک کپیسٹی ہوتی ہے جو ختم ہو چکی ہوتی ہے بہرحال ہم ائرپورٹ پہ تھے تھوڑی ڈیلے ہوئی ایک چیز جس سے مجھے اتنا اتمنان اور خوشی اور سکون اور وہ کیا دعاوں کی کتاب اور قرآن پاک تو میں نے دعاوں کی کتاب نکالی جب نکالی تو مجھے بہت خیال آیا کہ یہ جو میرے ساتھی اور اس جہاز کے پیسنجرز ہیں ان کو بھی یہ دعایں پڑھنی چاہیے تو جانے سے پہلے میں نے یہاں اسلام آباز سے قرآنی اور مسنون دعائیں جو تھی وہ ایک اچھا خاصا پیکٹ منگوایا تھا کہ میں اپنے ہم سفر لوگوں کو فری دوں گی یعنی قرآن پاک میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ سفر کا جو ساتھی ہوتا ہے اس کا بھی حق ہوتا ہے ہوتا ہے نا پڑھا آپ نے پانچ میں فارمہ ہے نا وہ صاحب بل جم بھی تو ہم اور تو چلے کوئی حق نہیں ادا کر سکتے لیکن جو چیز خود کے لیے پسند کرتے ہیں ان کو بھی دیتے ہیں اب اتفاق یہ ہے کہ جب ہم ائرپورٹ پہ پہنچے تو بہت سے لوگ پہچانتے تھے اس میں سے کچھ کراچی کے تھے کچھ لاہور کے تھے کچھ اور تو وہ ایسے لگ رہا تھا جیسے بالکل جانے پہچانے لوگوں کی فلائٹ ہے تو وہ ساتھ ہی پوچھنا شروع کہ اچھا ہمیں کیا پڑھنا چاہیے ہمارے لوگوں کے جو سوالات ہوتے اس میں ایک کومن سوال ہوتا ہے اچھا یہ بتایا ہمیں کیا پڑھنا چاہیے تو میں نے ان سے کہا کہ آپ یہ دعائیں پڑھیں پھر ہم نے الحمدللہ وہ دعائیں جو تھی وہ دینا شروع کی اللہ کا لاکھ لکھ شکر اتنا لوگ خوش ہوئے اتنا دعائیں دینے شروع کی ان کو بتایا بھی طریقہ کہ آپ ہر موقع پر یہ ساری دعائیں جو ہیں عربی کی عربی نہیں آتی تو اردو آپ پڑھ چھوڑیں یہ وہ ہیں جو قرآن میں دعائیں آئی ہیں یہ وہ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں پڑھی ہیں تو آپ یہ اس کو پڑھتے چلے جائیں اچھا اس میں سے میں نے کچھ بچا کے رکھ لی میں نے کہا آگے بھی کوئی سفر ہوگا وہ شاید کسی کو دینی پڑھیں گی خیر اب وہ دعائیں پڑھتے کرتے بالکل وقت کا پتہ نہیں چلا میں سوچی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ جس نے اپنا ایک تعارف اور ایک پہچان دی ہے ایک تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے کہیں بھی بیٹھے ہو پروائی نہیں جہاز دو گھنٹے لیٹے یہ تین گھنٹے یہ آدھا گھنٹہ جو مرضی ہوتا رہے سو وٹ ہم تو اللہ کے رستے میں نکلے ہیں یہاں بیٹھیں یہ کہیں بیٹھیں یہ انتظار کی جو تکلیف ہوتی ہے یہ بھی ایک عجر ہے آپ کو معلوم ہے کہ نماز کے انتظار میں بیٹھنا اس کو کیا کہا گیا ہے کوئی بتائے گا سورة تعالیٰ عمران پڑھیں گے آخر میں آئے گی آئے تو اس سے پتا چل جائے گا ربات یعنی بہت باعث عجر ہے اللہ کے فرشتے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں ان لوگوں کے لئے جو نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں تو جب کبھی کسی نیکی کے کام میں انتظار کرنا پڑ جائے تو کبھی بھی بچین نہ ہوں اور ہائے دھوائی نہ مچائیں کیونکہ اس سے کچھ ہونا تھا نہیں جب اناؤنسمنٹ ہوگی جہاز تلنے کی جب بھی ہوگی بیٹھیں تو کیا ہوا کیا فرق پڑتا ہے اتمنان جب ہم اللہ کے رستے سے بسم اللہ توقل تو اللہ ہی کہہ کہ گھر سے نکل آئے حالت میں داخل ہو چکے ہیں ہمارے لئے ایک عجر کا سفر شروع ہو چکا ہے اب ہمیں سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کوئی شکوہ نہیں کوئی شکایت نہیں کوئی دل کی تنگی نہیں nothing ہر چیز کو خوشی سے قبول کرنا ہے بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا کہ جندبازی بہت کرتے ہیں کب چلے گا جہاز چلو اس سے پوچھ کے آتے ہیں وہ اس سے اس سے اس سے ادھر حل چل ادھر چل پھر ادھر ادھر صرف بے چینی میں وقت گزار دیتے زائع کر دیتے تو کبھی زندگی میں ایسا کوئی موقع آئے تو صبر کے ساتھ خاموشی کے ساتھ آپ اپنا کام کرتے چلے جائیں قرآن پڑھیں دعائیں پڑھیں وقت اتنا اچھا پاس ہوگا میرے جیسے لوگ تو شکر کرتے ہیں کہ انہیں کوئی ایسا یکسوئی کا موقع نصیب ہو گیا کہ جس میں وہ کچھ پڑھ سکے بہرحال ہم جب اس ائرپورٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے تو باتا چلا کہ ہماری فلائٹ میں سعی دنور بھی ہے مجھے کس نے کہا سعی دنور بھی جا رہا ہے مجھے تو نہیں پتا کس نے مجھ سے چاہا کہا تم پتہ سعی دنور بھی جا رہا ہے میں نے کہا اچھا مجھے نہیں سمجھائی کہ مجھے کیا خبر دی گئی ایسا نے کہا کہ انزمام الحق بھی جا رہا ہے میں نے کہا اچھا اچھا یہ وہ لوگ ہیں اور چھوٹا میرا بیٹا ساتھ تھا تو اس کو تھوڑی پہچان ہے تو وہ جا کے سلام دعا کر کے آیا ہوں سے پھر بہرحال پھر آگے ہم گئے تو ائرپورٹ پہ مولانا تارک جمیل صاحب بھی تھے ان سے ان لوگ کی ملاقات ہوئی پھر اس کے بعد ہمارا جہاز بایا ریاض تھا ریاض میں کوئی گھنٹہ ڈیڑھ انہوں نے جہاز میں بٹھائے رکھا جہاز چلے ہی نہ چلے ہی نہ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی آپ ائرپورٹ پہ آ جائیں کیونکہ جہاز خراب ہے جب ٹھیک ہوگا تو پھر آپ چلیں اور الحمدللہ اتمنان کے سوارات کے بارہ ایک بجے باہر نکل کے بیٹھ گئے کیا ہوا میں نے کہا دیکھو ریاض ائرپورٹ دیکھو پھر ریاض کی روشنیاں دیکھو بچے تھوڑے سو وہ کرتے ہیں نا کہ کب پہنچیں گے ہم اپنے سے میں نے کہا کیا ضرورت ہے ہمارا عجر ہمارے ساتھ ہے اور ہم گھومیں پھریں تھوڑا واک کریں تھوڑا کوئی اور نیا تجربہ حاصل کریں تو بہرحال اللہ کا شکر کہ ہم مدینہ تحجد کے وقت پہنچ گئے اور ہم اپنے ساتھ کوئی پانچھے کارٹن کیسٹس اور کتابوں کے لے کر گئے تھے تو ائرپورٹ پہ وہ پھر اچھی خاصی چیکنگ کرتے ہیں ایک ایک کارٹن کھولا ایک ایک اچھا یہ کیا ہے یہ کیا ہے تو ہم بتاتے گئے لیکن الحمدللہ انہوں نے کچھ نہیں کہا نہ اسے پکڑا نہ روکا نہ کیا انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے کیونکہ ہم ایسی کتابیں نا جیسے مثال کے طور پر ابھی زدنی علماء ہے یا قرآنی اور مسلونتو ہیں کھول کے تو ان کے آگے کر دیتے ہیں یہ بھی ٹپ میں اس لئے آپ کو دے رہی ہوں کہ کبھی اگر آپ کوئی ایسا لٹریچر لے جا رہے تو سعودی حکومت عمومت ڈسکریج کرتی کہ اتنی بڑی کونٹیٹی میں آپ کیوں لے جا رہے ہیں یہ سب کچھ کیا آپ کی مقاصد ہیں تو میں چونکہ رمضان میں وہاں تھی تو بہت سارے لوگوں کی ڈیمانڈ تھی کہ ہمیں ایک ایسیٹس چاہیئے کتابیں چاہیئے اور چیزیں چاہیئے ہمارے پانچ ٹکٹ تھے ہم نے کہا ہمارا تو کوئی سامان ہی نہیں سوائے ذاتی چھوٹی چھوٹی ضروریات کے تو کیوں نہ ایک نیکی کا کام کریں اور یہ ایسیٹس وغیرہ ساتھ لے جائیں تو ان لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ کہیں خلاف سنت تو کوئی چیز نہیں یا کوئی اور تو نہیں تو عام طور پر میں اس طرح کی کتابیں جس میں ڈیریکٹ عربی میں حدیثیں وغیرہ لکھی ہو تو وہ کھول کے دکھا دیتی ہوں اچھا وہ جب ایک دو پڑھتے تو انہیں تسلی ہو جاتی ہے کہ یہ چیزیں اس میں کوئی بدت نہیں ہے یا کوئی گمرائی کی چیز نہیں ہے اچھا پھر وہ میرے پاس کسی نے ریکویسٹ کی تھی کہ حیات صحابہ کے درخشہ پہلو لے کر آنے ہے ہر وہ بہت خوش ہوئے الحمدللہ ہماری سمان کو واپس ماند کے تو ہمیں پہنچا دیا مدینہ پہنچ کے میں نے کافی زیادہ لیکچر سنے کیونکہ مجھے نمازیں دو تین دن نہیں پڑھنی تھی تو میں نے کافی زیادہ لیکچر سنے حج کے موضوع پر جو وہاں کے لوکل سکولرز دے رہے تھے ٹیلیویجن پر بھی اور ویسے الحمدللہ اس سے مجھے بہت زیادہ فائدہ ہوا بہت ساری نئی چیزیں سیکھنے جاننے کا موقع ملا اور پھر ان کے باقاعدہ میں اپنے پاس نوٹس بناتی جاتی تھی جو نئی بات مجھے پتا چلتی تھی پھر اس دوران میں نے ریسٹ بھی کافی کر لیا پھر مدینہ کی جو دکانیں تھی کتابوں کی وہ بھی کافی دیکھی اور ان دکانوں پر جو نئے نئی اور کسیٹس اور نئی چیزیں آئی ہی تھی تھوڑی سی وہ بھی دیکھی اور تھوڑا یہ تھا کہ بچوں کو ہمیشہ ہی ہوتا ہے میں کبھی بھی ان لوگوں کو بزار لے کر نہیں گئی کبھی بھی ان لوگوں کے ساتھ باہر نہیں نکلی تو ہشام بہت زیادہ خوش تھا کہ میں اس کو بزار میں لے کے گھوم رہی تھی اچھا ہم جب جا رہے تھے تو ایک دکان میں سب کو پتہ یہ مدینہ میں سونا اس طرح لٹکا ہوتا ہے جیسے ہمارے ہاں سبزیاں لٹکی ہوئی ہوتی ہیں نو بروٹ شاپ پہ دھیروں دھیر سونا لٹکا ہوا میں اس کے سامنے پہلے بھی کئی دفعہ دیکھیں تھے نہیں کہ کھڑے ہو کے میں یہ سوچ رہی تھی یہ وہ دکان ہے جس میں مردوں کی کوئی چیز نہیں ہے اس ساری سڑک پر سب سے قیمتی دکان یہ ہے جس میں مردوں کے لئے کچھ بھی نہیں ہے میں نے کہا عورتوں نے کبھی شکر ادا نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے قیمتی چیز ان کے لئے رکھیا اور اس میں مردوں کا کوئی حصہ ہی نہیں رکھا ایک انگوٹھی تک نہیں وہ پہن سکتے بچارے ادھر نظر اٹھا کے نہیں دیکھ سکتے ہم تو راہ چلتے خریدیں نہ بھی نا تو ایک نظر ضرور دیکھتے اچھا یہ کہ اچھا لگتا ہے نا مجھ تو اچھا لگتا ہے میں یہ دیکھتی ضرور ہوں اچھا کیا کہا لٹکا ہوا ہے تو کیونکہ ان کے نا ڈیزائن بھی ذرا عجیب و غریب قسم کی وہ بیلٹیں سونے کی اور تاج سے بنے ہوئے اور موٹے موٹے ڈیزائن کے چیزیں تو ایک نئی علم کے طور پر ان کی آدات کیا ہے یا کلچر کیا ہے لیکن اس وقت میں نے اللہ تعالیٰ کا اتنا شکر ادا کیا کہ ہم عورتیں شکر گزاری کم ہی کرتی ہیں بہرحال اس طفعہ ہم جس جگہ پر رہ رہے تھے جس ہوتیل میں وہاں کی کھڑکی کے بالکل سامنے احد پہاڑ تھا یعنی سارا وقت احد پہاڑ نگاہوں کے سامنے ہوتا تھا احد پہاڑ کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جنت کے پہاڑوں میں سے بتایا ہے تو میں اس کو دیکھتی رہتی تھی تو میں اپنے تصور تصور میں کہتی ہے میں جنت دیکھ رہی ہوں تو میں جب اس کو دیکھتی رہتی تھی میں کہتی تھی اللہ کرے کہ جنت ہم سب کی قسمت میں ہو لیکن اس کو اس تصور کے ساتھ دیکھ کے دل خوش ہوتا تھا کہ یہ جنت کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہے اور پھر چونکہ میرے خیالہ ہم سرٹین فلور پہ تھے یا کچھ اسی طرح کافی انچی جگہ تھی تو مجھے نماز نہیں پڑھنی تھی تو میں کھڑکی میں کھڑے ہوکے جو ہی آزان ہوتی تو میں حسرت سے نمازیوں کو جاتے ہوئے دیکھتی تھی نہ چاہیے جا رہے ہیں جا رہے ہیں میں دیکھتی تھی کہ بعض لوگ اتنا تیزتے یعنی شوق میں چل رہے ہوتے تھے چل رہے ہوتے تھے بھاگ رہے ہوتے تھے جا رہے ہوتے تھے مسجد کچھ لوگ لاپروائی میں کھڑے ہوتے تھے یعنی اوپر سے ایک نظارہ کر رہی ہوتی تھی میں سوچتی تھی کہ اللہ تعالیٰ پانچ دفعہ دن میں ہمیں بلاتے ہیں اور ہم کن قدموں سے جاتے ہیں یعنی ان چلنے والوں کو دیکھ کر میں سوچتی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اوپر سے اس طرح دیکھتے ہیں اچھا میرا وہ بندہ اس جذبے سے آ رہا ہے وہ بندہ یوں پاؤں پٹخاتا رہا ہے وہ یوں تیز تیز چل رہا ہے وہ یوں سستا رہا ہے اور وہ اس دکان میں گس رہا ہے اور وہ ادھر پیچھے کو پلٹ رہا ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے جو اہنا زان کے وقت ادھر مسجد کی طرف چلنے کی بجائے کوئی الٹی طرف چل رہے ہوتے تھے وہ زکر نو میں بھی کوئی اور مجبوری ہو ایڈونٹ نو کیا تھا لیکن ایک حسرت آتی تھی کہ سارے مخلوق ادھر جا رہی ہے یہ کیوں ادھر جا رہے ہیں اچھا بعض ایسے تھے اوپر کافی تھا نا تو ہمیں چھوٹی چھوٹی گلیاں بھی نظر آ رہی ہوتی تھی گلیاں میں بھی گھومتے وہ کچھ کچھ لوگ تو بعض لوگ رام رام سے چل رہے ہوتے تھے سستی کے مارے اس وقت مجھے خیال آئے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ منافقین کی صفت بتاتے ہیں کہ اذا قاموا کہ جب یہ نماز کے لئے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے مارے کھڑے ہوتے ہیں میں نے کہا اللہ تعالیٰ اوپر سے دیکھتے ہوں گے ہمیں جب ہم سستی کے مارے کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو ہم کیسے لگ رہے ہوں گے اور جو لوگ شوق سے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی نگاہیں ان پر بھی ہیں جیسے خاص طور پر آتا ہے نا کہ ہم دیکھتے ہیں تم کو اللہ تعالیٰ کی خاص نگاہ میں ہوتا ہے انسان جب انسان نماز کے لئے جا رہا ہوتا ہے اور جب انسان نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اور جب انسان نماز کے وقت میں سستی کر رہا ہوتا ہے ہم سب اللہ کی نگاہ میں ہوتے ہیں اور اس وقت کا وہ منظر مجھے اتنی تکلیف دیتا تھا جب کوئی بندہ آزان سن کے کسی اور طرف رخ کر رہا ہوتا تھا اور وہ لوگ اتنے اچھے لگ رہے ہوتے تھے جو سارے مسجد کی طرف جا رہے ہوتے تھے اور اتنا خوبصورت نظارہ اوپر سے نظر آتا ہے اس گلی سے بھی جا رہے ہیں ادھر سے بھی ادھر سے بھی چاروں طرف سے لوگ نماز کے لئے آ رہے ہیں آ رہے ہیں تو میں سوچتی ہوں کہ ہم سب کو اپنا جائزہ بھی لینا چاہیے نا کہ ہماری کیفیت آزان کے وقت یا آزان کے بعد کیا ہوتی ہے کس شوق سے قدم اٹھاتے ہیں کس فکر کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں پھر میں سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اہل ایمان کی کتنی اہمیت ہے تلویجن پر یہ آیات آ رہی تھی ہو اللذی ایدک بنصرہی وبالمومنین یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتباک من المؤمنین اس میں اہل ایمان کی کتنی عزت افضائی ہے کہ اللہ نے آپ کی تائید کی اپنی مدد کے ساتھ اور مومنین کے ساتھ یعنی اپنے بعد مومنین کا ذکر کیا پھر فرمائے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافی ہیں آپ کو اللہ اور وہ لوگ جو مومنوں میں سے آپ کی پیروی کریں پھر یہاں مومنوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنے بعد کیا تو سچا ایمان جو ہے اور اخلاص جو ہے وہ بندے کو کتنا اللہ کا محبوب کر دیتا ہے اگر ہم دین کی کوئی بھی خدمت کرتے ہیں کوئی بھی مدد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا مقام ہوگا نا ان لوگوں کا جو بغیر کسی غرض اور لالچ کے اللہ کے دین کی مدد کرتے ہیں یعنی یہاں ان صحابہ کا ذکر ایک طرح سے ہو رہا ہے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی تھی دین کے کام میں تو اسی طرح اگر آج ہم بھی اسی مشن کے لیے کچھ بھی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو ایسے بندوں پر کتنا پیار آتا ہوگا اور اگر ہم بددلی سے یہ کام کریں تو ایک ہم ہی رہ گئے ہیں اس مسئبت کو کوئی اور کیوں نہیں تو پھر ہم اپنا مقام پہچانے یعنی ہمارا کیا ہمارے ہی لیے فائدہ مند ہے اچھا اب ایسا ہوا کہ ایک اور چھوٹا سا واقعہ پیش آیا جب میں جہاز میں بیٹھ ہوئی تھی تو ہشام میرے ساتھ تھا تو میں نے اسے کہا کہ تم قرآن پاک پڑھو نا تو میں نے اپنا نسخہ اس کو نکال کر دیا جو ہر وقت سفر میں میرے ساتھ ہوتا ہے اچھا اب ہوا یہ کہ اس نے تھوڑا سا پڑھا اور اس کے بعد بچوں کا آپ کو پتہ ہی کہ کانسمنٹریشن کا کتنا سپین ہوتا ہے وہ تھوڑی دیر کے بعد پڑھ کے اس نے شاید جہاز کی پاکٹ میں رکھ دیا میں نے یہ سمجھا کہ شاید انہوں نے اپنے بیگ میں رکھ لیا ہے نکلتے وقت مجھے خیال نہ رہا واپس لینا قرآن پاک اچھا اسما کو کہیں یاد آیا تو اس نے سٹیورٹ سے پوچھا کہ کدھر ہے کیونکہ ہم جہاز رکھا تھا ریاض میں تو واپس آئے تو وہ شاید نہیں ملا مجھے تو خیال بالکل ہی بھولا ہوا تھا اس کو یاد تھا اس نے پوچھا تو اس نے اپنا کوئی نسخہ اس کو دے دیا مجھے نہیں معلوم تھا جب میں نے اتر کے پوچھا کہ میرا قرآن پاک کہاں ہے تو کہا لیکن کہ وہ نہیں ملا کھو گیا اچھا تھوڑی در کے لیے میرے دل میں بڑی ملال آیا کہ ہی میرا میرا اتنا پیارا نسخہ پتہ نہیں میں نے اس پر کیا لکھا تھا نہیں لکھا تھا مجھے یاد بھی نہیں لیکن میں نے کہا ہائے وہ کھو گیا اچھا ایک دفعہ ہوا خیال آیا پھر تھوڑی در بعد ایک در پھر آیا اچھا آپ کے ساتھ بھی کبھی ایسا ہوا ہوگا کہ کوئی آپ کی پیاری چیز کھو جائے تو آپ کو ایک دفعہ خیال آتا ہے تھوڑی در کے بعد پھر خیال آتا ہے آتا ہے نا اچھا جب دوسری سے تیسی دفعہ مجھے خیال آئے تو مجھے اپنے آپ پر بڑا غصہ آیا میں نے کہا آخر کیا ہے کہ ایک قرآن پاک قرآن پاک ہی گیا نا تم شکر نہیں کرتی کہ تمہارا قرآن پاک کسی کے پاس چلا گیا وہ اس کو پڑھے گا اور ثواب تمہیں ملے گا جب ہم اپنے ہاتھ سے کسی کو دیتے ہیں تو وہ تو اس پر احسان ہی ہو جاتا ہے ایک طرح سے لیکن اگر ہمارا کھو گیا اور کسی کے ہاتھ لگ گیا اور وہ اس کو کیونکہ کافی خوبصورت وہ تھا کیونکہ اسی طرح کہ پھر دوبارہ میں نے اپنے لئے مدینہ میں جا کے لئے تو بیس ریال کا آیا تھا تو وہ اگر ہم کسی کو دیتے ہیں تو وہ تو ایک احسان ہو جاتا اس پر لیکن اگر کسی نے اس کو لے لیا اور وہ اس کو پڑھے تو وہ اس کے پڑھنے کا بھی سواب مجھے مل رہا ہوگا اور نین اس کے کہ میں خود بھی پھر پڑھ لوں گی پھر دوبارہ اس کو اس خیال کے آتے ہی پھر تیسری دفعہ مجھے کوئی ملال نہیں آئے اور میں خوش ہو گئی ہمیں سوچ رہی تھی کہ سوچ کا انداز بدلنے سے انسان کے غم بدل جاتے ایک مصبت سوچ جو ہے وہ انسان کے غم کو خوشی میں بدل دیتی ہے ورنہ ہمارا حال کیا ہوتا ہے چھوٹ چھوٹی چیزوں پر ہم کرنا شروع کر دیتے اچھو تم ایسے ناہل ہو تم نے اٹھایا نہیں تمہیں پتہ نہیں چلا عموما ہمارا رویہ پھر بد سے بدتر ہوتا چلا جاتا ہے کہتے ہیں نا کہ خوشی کا راز کیا ہے انسان تقدیر کے فیصلے پر راضی ہو جائے جو اللہ نے لکھا ہے بس یہ اب اتنے ہی دن اس نے میرے پاس رہنا تھا اسے زیادہ اس نے نہیں رہنا تھا میرے پاس اس نسخے سے مجھے اتنے ہی استفادے کیا ازن تھا اللہ کی طرف سے اس کے بعد نہیں تھا لیکن اللہ نے الحمدللہ نعم البدل دیا اگر کسی اور سفر میں کھو جاتا تو میں ویسا نسخہ نہیں لے سکتی تھی کیونکہ پاکستان میں وہ شاید کئی ملتا اور لیکن مجھے نہیں مالو تو وہ مدینہ ہی کا چھپا ہوا تھا مدینہ سے دوبارہ جا کے لے لیا الحمدللہ بیس ریال کی کیا بات ہے اگر دوسرا اس کو کوئی پڑھتا ہے تو وہ جو عجر ہے یہاں سے جب سٹوڈنٹ تھی پی ایش ٹی کر رہی تھی تو اس وقت جانے کا اتفاق ہوا پڑھنے کے لیے آپ کو معلوم ہے یہ بات اچھی طرح کہ حج تمتو اس وقت ہو سکتا ہے جب آپ حج کا سفر حج کے مہینوں میں کریں یہ معلوم ہے آپ کا بات اگر آپ رمضان میں جا کر حج تک رک جائیں تو آپ کا حج حج تمتو نہیں کہلائے گا وہ تمتو نہیں ہو سکتا حج تمتو اس وقت ہوتا ہے جب آپ حج کے مہینوں میں حج کا احرام پہنتے ہیں اور سات عمرہ بھی کرتے ہیں پہلے جا کے ٹھیک تو پہلا حج جو تھا میرا وہ حج افراد تھا ہم نے عمرہ کیا اس کے بعد وہاں پڑھتے رہے ادھر آئے ادھر گئے وقت گزر گیا جب حج قریب آیا تو میں بہت حسرت آئی کیوں نہ ہم حج کر لیں کسی طرح ہے نیا ویزہ لگوایا اللہ کا شکر تو پھر حج ہم نے کر لیا لیکن وہ حج ہمارا حج افراد تھا پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور موقع دیا جس میں حج تو متو کیا تو اب جو بہت تھا کہ یہ تیسرا حج جو ہے اس کی سنت بھی پوری ہو جائے تو اس طفعہ جو حج کیا وہ حج قرآن کیا کہ ایک ہی احرام میں عمرہ اور حج دونوں کیے یہ طویل ترین احرام تھا ہمارا جو مدینہ سے شروع ہوا تو پھر جب تک وہ مناسق ادا ہوتے رہے اچھا ایک اور بڑی خوشی کے بات یہ تھی کہ جمعرات کا سفر نصیب ہوا یعنی جمعرات کو ہم لوگ گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کے دن کو پسند کرتے تھے سفر اختیار کرنے کے لئے اچھا ایک اور چیز یہ کہ بعض اوقات یہ جو مدینہ سے سفر شروع ہوتا ہے تو بس پہ ہی عام طور پر لوگ جاتے ہیں کچھ لوگ جہاز پہ بھی جاتے ہیں بارحال جہاز پہ جائیں یا بس پہ جائیں یا پاکستان سے بھی بناب جا رہے ہوں تو اہومن کیا ہوتا ہے ائرپورٹ پہ دو دو گھنٹے بٹھا رکھتے ہیں پھر جہاز میں بٹھا رکھتے ہیں پھر کئی جہاز خراب ہو جاتا ہے اچھا اتنی لمبی مشکت جب آپ کاٹتے ہیں نا تو جب میکات آتی ہے تو کئی لوگ سو رہے ہوتے ہیں اور وہ میکات سے نیت نہیں کر پاتے ٹھیک ہے گھر سے آپ کی نیت اسی کی تھی لیکن مسنون طریقہ کیا ہے کہ میکات کے آنے پر آپ بول کر لبائک عمرتن یا لبائک حجن وہ اس وقت بولیں نماز کی نیت بول کے نہیں ادا ہوتی لیکن عمر یا حج کی نیت میں بولنا ہوتا ہے یہ بھی آپ دیکھیں نا اور سنت فالو کرنا یہی ہے کہ نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کوئی نیت کے الفاظ نہیں سکھائے یہ ہم نے خود بنا لیے دو رکات نماز سنت برائے فلاں اور مو طرف خانے قابض کے اور وقت اتنا اور وہ ساری باتیں کرتے ہیں لمبی چھوڑی یہ ہم نے خود بنایا ہے سنت سے نہیں ثابت لیکن عمرے اور حج میں جو نیت کی جاتی ہے وہ الفاظ سے بول کے کی جاتی ہے اچھا اب ایسا ہوا کہ ہم بھی جو مدینہ سے نکلے تو کوئی دو تین گھنٹے بس ہماری پہلے مدینہ میں کبھی در رک کبھی در رک پتہ نہیں کیا کیا کر رہے تھے تو جب میکات آئی تو پہلے ڈرائیور نے کہا کہ آپ احرام جو ہے ابھی آپ یہی سے تبدیل کر لیں جو جس نے پہننا ہے پہن لیں ہم ذلحلیفہ پہ نہیں رکیں گے اچھا چلیں صبر کر لیا نہیں رکیں گے کوئی بات نہیں جب ذلحلیفہ آئے گا تو ہم اس وقت نیت کر لیں گے کچھ گرمی بھی ہو گئی تھی تو میں نے دیکھا کہ اکثر لوگ بس میں سو گئے جو ہی بس چلی تو بس میں سو گئے اتا کہ اسمت ایمیہ جو تھی یہ بھی ایک نین کے عالم میں تھی پہلے جو کہ اس نے کہا تھا ہم نہیں رکیں گے تو جو ہی وہ میں نے نام پڑھا اس کا ابیار علی اب اس کو کہتے ہیں اس جگہ کو تو میں نے پلٹ کے فوراں ان کو جنجوڑا میں نے کہا کہ میکات قریب آ گئی ہے اب لوگ نیت کر لو تو اب آپ دیکھیں کہ میں یہ سوچ لی تھی کہ بعض وقت لوگ جہاز میں سوتے رہ جاتے ہیں میکات کا اعلان بھی ہوتا ہے اور گزر جاتی ہے میکات اور وہ وہاں پر اس جگہ نیت نہیں کر پاتے تو ایک ثواب سے محروم رہ جاتا ہے انسان ایسے میں کبھی آپ کو عمرے پہ جانے کا اتفاق ہو یا حج پہ جانے کا اتفاق ہو تو آپ جہاز والوں کو بھی کہہ سکتے کہ پلیز ہمیں جگہ دیں اس موقع پر یا اپنے ساتھیوں سے کہہ سکتے کہ دیکھو اگر میں سو گئی تو مجھے اس موقع پر جگہ دینا اور جن کو آپ حج کی تربیہ دیں ان کو بھی آپ بتا سکتے ہیں کہ اس موقع پر ایک دوسرے کو جگہ دیں یہ حق ہے ساتھیوں کہ یہ بھی صاحب بلجم کا حق ہے ورنہ تو ٹھیک ہے آپ اسی سفر کے ارادے سے نکلیں حاج تو ہوئی جائے گا نہیں ہے تو آپ کی گھر سے بھی وہی ہے نا جانے کی سب تیاریوں کی لیکن وہ ایک ہوتا ہے نا ایک رچولز کا ایک موقع کی مناسبت سے خاص احتمام ہوتا ہے اس سے پھر دل کا اتمنان ایک اور طرح سے ہوتا ہے موسیقا